بسم اللہ الرحمن الرحیم انقلاب کربلا کو پایا تکمیل تک پہنچانے والی ہستی کا نام حضرت امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کے والد ماجد سیدنا امام حسین اپنے والد گیرامی شیر خدا حضرت علی المرتضی سے بے پنہ محبت کے باعث اپنے تمام بیٹوں کا نام علی ہی رکھا عبادت کی کسرت کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد زین العابدین سید العابدین اور امین تھا آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ شہربانوں تھی جو کہ فارس کی شہزادی تھی دو سال تک حضرت امام زین العابدین نے اپنے دادا شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی پھر دس سال تک اپنے تایا حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے زیر سایا رہے اور پھر تقریباً گیارہ سال تک کربلا کے واقعے سے پہلے تک آپ نے اپنے بابا جان حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے فیض حاصل کیا دوستو ایک دفعہ خود سوچئے کہ جس کے استاد ایسے ہوں وہ شگرد بھی تو انمول ہی ہوگا آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ علیہ السلام کہتے تمہیں پتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں واقعہ کربلا تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا بھی بہت نہائید دردناک سانیہ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اول سے آخر تک اس روح فرصہ واقعے میں اپنے والد گیرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہے لیکن چونکہ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہی کو سنبھالنا تھا لہٰذا اللہ پاک کی مشیجت سے آپ علیہ السلام بیمار ہوئے اور کربلا کے میدان میں جانے کے قابل نہ رہے پیارے دوستو اندازہ کیجئے کہ کس قدر طاقت تھی صدائے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ جب یزید جیسا حکمران بھی اپنے جہو جلال کے باوجود خاک چاٹنے پر مجبور ہوا جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی باعثمت خواتین کے ہمراہ درباری یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیری زبان میں نہائیت فساحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے خاندان کا تعارف کر آیا اور نواسہ رسول امام حسین کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے نہ اشنا افراد بھی دھاڑے مار مار کے رونے لگے ان کی آوازیں بے سختہ بلند ہونے لگیں یہ حال دیکھ کر یزید پلید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے اس نے اس کے رد عمل میں فوری معزن کو حکم دیا کہ ازان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطہ ہو جائے واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین چونتیس سال حیات رہے لیکن آپ نے کربلا کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھا اور جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گیرامی کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے فرزند رسول بھوکے شہید کیے گئے ان کو پیاسا رکھا گیا ایبات مسلسل دوہراتے یہاں تاکہ آپ علیہ السلام کے عشق آپ کی گزا میں گھل مل جایا کرتے واقعہ کربلا کے بعد آپ علیہ السلام کے زمانے میں مختلف تحریکیں چلیں واقعہ حرہ وقو پذیر ہوا جس میں یزید کی فوج نے مدینہ شریف پر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی اس لیے امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اپنے خاندان کے ہمراہ مدینہ شریف سے باہر رہے اس کے بعد طوابین اور مختار سکفی کا قیام پذیر ہوا لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا امام زین العابدین اخلاق محمدی کی عملی تصویر تھے ایک وقت ایسا آیا کہ جب مدینہ منورہ سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان بن حکم جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دیں امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں بھی مکمل حفاظت سے رکھا آپ علیہ السلام نے شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ بی ایک وقت سو گھروں کی خفیہ کفالت بھی کرتے یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہوا اپنی زندگی میں امام زین العابدین دو مرتبہ ایسا سارا مال اپنا راہ خدا میں خیرات کر گئے اس حال میں کہ گھر میں کوئی چیز بھی باقی نہ رکھی علامہ زہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں ایک ہزار نوافل ادا کیا کرتے تھے امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے تب شیطان ازدے کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کی انگوٹھے کو کاٹنے لگا لیکن آپ علیہ السلام ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا اس لیے آپ علیہ السلام شیطان کے اس عمل سے بالکل متحصر نہ ہوئے اور آخرکار شیطان آجز آ گیا ابن اینیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکارتے رہے لیکن آپ علیہ السلام نے لبیک نہ کہا لوگوں کے پوچھنے پر آپ علیہ السلام فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک ہوں کہوں اور اگر مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا خیر آپ نے لبیک پکارا اور آپ علیہ السلام بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ علیہ السلام دوبارہ گلام بنائے گئے اور لوہے کی بھاری زنجیرے بہند کر آپ علیہ السلام کو قید کیا گیا اور پہرادار متین کر دیا گئے امام زہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین علیہ السلام کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا کہنے لگا میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی جگہ ہوتا اور یہ مسائب میں برداش کرتا اس پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بیچینی ہے حقیقت یہ ہے اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے مگر اس میں عجر ہے اور تذکر ہے اور عذابِ الہی کی یاد ہے یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیئے یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے تھے لیکن وہ صبر و رضا وہ اپنے وجود اور آسائشی وجود اور گھر بار مال و مطا سب رضاِ الہی عزوجل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں فرماتے امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن آپ علیہ السلام کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ علیہ السلام کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا چنانچہ اندلس سندھ اور وسطی اشیائی علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک نے آپ علیہ السلام کو اٹھاون برس کی عمر میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دیا جس وجہ سے آپ علیہ السلام نے پچیس محرم الحرام چانوے ہجری جامع شہادت نوش کیا آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باکر نے ادا کی اور آپ علیہ السلام کو جنت البقی میں آپ کے تایہ جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاف فرمائے اور ان کی اخلاص منداننا قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ سربلندی اتا فرمائے اللہ پاک ان کامل ہستیوں کے صدقے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرمائے اور ہماری اجتماعی و انفرادی مشکلات آسان فرمائے اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا اللہ پاک اہل بیت اتحار علیہ السلام کے دشمنوں کی قبروں کو آگ لگائے خدا تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب عظیم نازل فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب عذاب